تمام نیشنل کانفرنس کے میرے سینئر شاکھی حضرات یہاں آئے ہوئے نیشنل کانفرنس کے عوضہ دار حضرات بھائیوں بہنوں بزرگوں نو جوان ساتھیوں آپ سب کو میرے طرف سے اسلام علیکم آداب اور سکسی کار آج شیری کشمیر بھوڑن میں نیشنل کانفرنس کی اس فوج کو یہاں جمع ہوئے دیکھ کے دل خوش ہو جاتا ہے کیونکہ اس جماعت کو حضور کرنے کی نہیں مٹانے کی ایک مکمل کوشش کی گئی تھی پچھلے آٹھ دس سال کے دوران میں کونسا ایسا حربہ ہے جو ہمارے خلاف استعمال نہیں کیا گیا ساتھیوں کو دڑایا گیا دھمکایا گیا کچھوں کو لالچ دی گئی کروں کی جماعت ہمیں طاقت نیشنل کانفرنس کی اوپر کی سطح کی قیادت سے نہیں ملتا ہمیں طاقت ملتا ہے پہلے اللہ تعالیٰ سے بھروان سے وحی گروہ سے اس کے بعد طاقت ملتا ہے جمع کشمیر کی عوام سے اور نیشنل کانفرنس کی ورٹر سے یہ اس بات کا نتیجہ ہے کہ ہمارا قادر مضبوط ہے کہ اس جماعت نے تمام طفانوں کا جو ہے سامنا کیا ہے وہ کہتے ہیں نا فنوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شما کیا بجھے جس کو روشن خدا کرے ہمیں بجھانے میں مجھے بتائیں نا اب کونسی قصر باقی رکھی گئی تھی لیکن کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ الیکشن کے بعد یہ نتیجہ ہوگا اور میں جمع کشمیر کے لوگوں کو آج اس سٹیج کے مادیم سے سلام کرنا چاہتا ہوں جس طرح انہوں نے اپنے ووٹوں کا استعمال کیا اور سمجھداری سے اپنے نمائندے چنے اب کیا ہمیں اور سیٹیں مل سکتی تھی بلکل کیا ہم امید کر رہے تھے کہ اس سے زیادہ ہوں شاید اپنے سے نہیں لیکن دوسروں سے لیکن ایک ایک سیٹ جو آج ہمارے پاس ہے میں اس کے لئے دل کی گہرائیوں سے جمع کشمیر کے ووٹوں کا شکر گزار ہوں اور اس کے بعد جو انڈیپینڈنٹ ایمیلے جیت کے آئے اور فوری طور بنا کوئی شرط رکھے ہوئے اپنے لئے ہماری اس کاروان کے ساتھ جڑ گئے اور ہماری مدد کرنے نکلے جس میں ہمارے بھنی کے ایمیلے ڈاکٹر رنیشور سنگی بھی یہاں بیٹھے ہیں الیکشن کے بعد جب ان سے ملاقات ہوئی جب باقیوں سے ملاقات ہوئی ان میں سے ایک نے بھی اپنے لئے نہیں مانگا جب بات کی تو جمہور کشویر کے عوام کے حوالے سے بات کی اپنے اسیمبلی سیگمنٹ کے حوالے سے بات کی اپنے ڈسٹرک کے حوالے سے بات کی اور کہا کہ لوگوں کے جو مطالبے ہیں مشکلات ہیں ان کا اب حل ہونا چاہیے ہم بے سبری سے اس دن کا انتظار کرتے رہے ہیں دو ہزار اٹھارہ میں لوگوں کی چنی ہوئی حکومت جب چلی گئی تو تب سے لے کے آج تک لوگوں نے دربدر کی ٹھوکنیں کھائیں مسئیبتوں کا سامنا کیا ان کی آواز کہیں پہنچی نہیں مایوسی پریشانی دکھ درد لیکن آج میں جمع پشمیر کے لوگوں کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ اب آپ کی سنوائی ہوگی آپ کی آواز آپ کی آواز اندھیرے میں گائب نہیں ہوگی آپ کے مطالبے مطالبے نہیں رہیں گے آپ کے مشکلات جو ہیں انشاءاللہ آگے جا کے ان مشکلات کو ہم حل کر کے ہی اپنے آپ کو دوبارہ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے الیکشن کے نتیجے نکلے ہی نہیں تھے کہ ہمارے کچھ مہربان یہ شوشہ ڈالنا شروع کر گئے تھے کہ اب جمہوں کا کچھ نہیں ہوگا جمہوں کو نظرانداز کیا جائے گا جمہوں کو سزا دی جائے گی کہ انہیں نے نیشنل کانفرنس کے امیدوار یا کانگریس کے امیدوار کو یہاں سے چنا نہیں اور میں نے پہلے دن سے کہا میں نے کہا یہ حکومت سب کی ہوگی اس میں نمائندیں سب کیں ہوں گے اس میں آواز سب کی ہوگی اور ہم خدمت صرف ان لوگوں کی نہیں کریں گے جنہوں نے نیشنل کانفرنس یا علائنس کو ووٹ دیئے ہم اگر خدمت کریں گے تو پورے جمہوں کشمیر کی آوام کی خدمت کریں گے ڈپٹی سی ایم بنانا کوئی مجبوری نہیں تھی نا اس سے پہلے بھی جمہوں کے ڈپٹی سی ایم بنے ہیں لیکن وہ کوئلیشن میں مجبوری کی وجہ ہیں مفتی محمد سید صاحب اللہ مغفرت کرے انہیں جب وہ وزیر اللہ بنے تو کانگریس کے ساتھ ان کا علائنس تھا علائنس کو انہوں نے عوضے دینے تھے منگت راج فرما جی ڈپٹی سی ایم بنے جب غلام نے بھی آزاد صاحب جمہوں سے سی ایم بنے ڈپٹی سی ایم بنانا تھا کشمیر کو ڈپٹی سی ایم کا درجہ ملا جب چھ سال میری حکومت چلی وزیر اللہ کے طور پر میں نے جمہوں کشمیر کی خدمت کی علائنس کی مجبوری تھی کہ تارا چند چی کو ہم ڈپٹی سی ایم بنائیں اس بار فیلحال کانگریس نے ابھی تک منسٹری میں جو ہے شامل ہونے کا جو ہے کوئی فیصلہ لیا نہیں ہے لیکن ہم نے تب بھی ڈپٹی سی ایم بنائے اور ڈپٹی سی ایم بھی اسی پارٹی کا جس پارٹی کا سی ایم یہ ان لوگوں کے لئے جواب ہے جو پچھڑے الیکشن میں نیشنل کانفرنس کے خلاف انگلی اٹھا کے کہتے تھے کہ یہ مسلمانوں کی پارٹی ہے اس پارٹی میں مسلمانوں کے علاوہ کسی کے لئے جگہ نہیں کہتے تھے یہ کشمیریوں کی جماعت ہے یہاں جمہوں کا کوئی نہیں ہوگا کیا چھے تھے یہ خاندانی راج والے لوگ ہیں ان کو خاندان کے علاوہ کچھ دکھتا نہیں جب ڈپٹی سی ایم بنانا تھا جمہوں سے بنایا ہندو بنایا اور میرے خاندان سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اب کیا کہو گے اب کیا کہو گے کیونکہ سوال تو ہم آپ سے بھی بہت کر سکتے ہیں لیکن آج میں موقع کا اس چیز کے لئے استعمال نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ لوگوں نے جواب دے دیا جس طرح ڈی لیمٹیشن کرائی گئی تھی تاکہ ایک پارٹی کو اس کا فائدہ ہو جس طرح ریزرویشن نے تبدیلی لائی گئی تاکہ ایک پارٹی اس کا فائدہ لے جس طرح حکومت نے اپنے مشینری کا استعمال کیا تاکہ ایک پارٹی کو فائدہ ہو اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے مطلب یہ کہ یہ تمام حربیں جو ہیں یہ آپ کو الیکشن تک پہنچا سکتی ہیں لیکن الیکشن جتوا نہیں سکتی لیکن آسان کام مجھے لگتا ہے ہم نے کر دیا یہاں تک پہنچ کے اب ہمارے لئے مشکل کام شروع ہو جاتا ہے کیونکہ ہم نے لوگوں کی امیدوں کے برابر اتر آنا ہے ہم نے لوگوں کے مشکلات حل کرنا ہے ہم نے یہاں کی پریشانیوں کو دور کرنا ہے ہم نے لوگوں کی شکائیتوں کو کم کرنا ہے ہمیں حکومت اور لوگوں کے درمیان جو فاصلہ ہے اس کو کم کرنا ہے اب صدوطرہ صاحب نے اپنی تقریر میں جمعوں کے حوالے سے بہت سی باتیں کی کہ یہ بھی مدہ ہے یہ بھی ہے یہ لوگ اس بات پہ ناراض ہیں اس بات پہ ناراض ہیں لیکن میں مجبور ہوتا ہوں پوچھنے پہ یہ ناراض کی پولنگ بوت میں ہمیں نظر کیوں نہیں آئی کشمیر کے لوگ بھی ناراض تھے لیکن اپنی ناراض کی کا اظہار ووٹ کے ذریعے کیا چناب میں بھی لوگ ناراض تھے ووٹ کے ذریعے اظہار کیا ریزوری پنچ میں بھی ناراض تھے ڈی لیمٹیشن ریزرویشن سب چیزوں کو ایک طرف رکھتے ووٹ کے ذریعے اپنی ناراضگی کو وہاں پہ درج کیا کہنے کے لئے تو ہم سنتے ہیں کہ جمعوں والے بھی ناراض ہیں کوئی کہتا ہے کہ دربار موف کو لے کے ناراض کوئی کہتا ہے کہ سمارٹ میٹر کو لے کے ناراض کوئی کہتا ہے کہ بجلی بل کو لے کے ناراض کوئی کہتا ہے کہ پانی کی کمی کو لے کے ناراض کوئی کہتا ہے کہ بے روزگاری کو لے کے ناراض لیکن یہ ناراضگی جو ہے پولنگ بوت میں ہمیں نظر نہیں آیا اب کیا وجہ ہے یہ بھی ہمیں سمجھنا ہوگا یا تو ناراضگی ہے نہیں اور اگر ناراضگی ہے نہیں تو پھر بڑی اچھی بات ہے پھر کچھ خاص کرنے کی ضرورت نہیں سارا کچھ ٹھیک ہے لیکن اگر ناراضگی ہے اور اس ناراضگی کے باوجود ووٹ ایک طرف گئے تو اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے آپ کے آخر کار ہوا کیا لیکن اتنا میں ضرور جانتا ہوں کہ جیسے میں نے پہلے کہا ووٹ پیٹرن پہ جو ہے حکومت چلائی نہیں جائے گی الیکشن ہو گئے لوگوں نے اپنا فیصلہ جو ہے سنا لیا حکومت بنی ہے اب ہمارا کام ہے کہ ہم لوگوں تک پہنچیں اور ان کے مشکلات اور مطالبے حل کریں ہمارے پارٹی کے ورکروں کی بھی بہت امید ہیں دس سال ہو گئے نا وہ آپ کو سیکٹیٹ گئے ہوئے دس سال ہو گئے آپ کو کسی ڈی سی کے دفتر میں گئے ہوئے میری صرف آپ سے مہتبانہ گزارش ہے کہ فرس دے فرس شو مت کرنا نا پانچ سال ہیں ہمارے پاس ایک دو ہفتے افسروں کو بھی تھوڑی عادت ڈالنے دیجئے کہ اب لوگوں کی چنی ہوئی حکومت آگئی ہے اب فیصلے اب فیصلے بینہ لوگوں کی رائے حاصل کیے ہوئے سیکٹیٹ یا افسروں کے دفتروں میں نہیں لیے جائیں گے اب پروڈیکٹ بنیں گے اب ڈی پی آر بنیں گے اب پیسے ریلیس ہوں گے تب جا کے تب کے لوگ یہ چاہیں گے کہ فلانا کام جو ہے ان کے علاقے میں ہونے چاہیے میں نے پہلے ہی سیکٹیٹ میں افسروں سے کہا ہوا ہے کہ خاص کر جو پنچائتوں کے پروڈیکٹ بنے اس سال جو بلاک کے بنے جو ڈی ڈی سی کے بنے جن میں لوگوں کے نمائندوں کی رائے نہیں لی گئی چاہے وہ ڈسٹک کے لیبل پہ ہمارے چیئر پرسن شمشاد شان کیوں نہ ہو خوجہ تھاکور جی کیوں نہ ہو باقی کیوں نہ ہو ہمارے ایم ایل اے حضرات چاہے ڈاکٹر رمیشور سنگھ جی ہوں سجاد شاہین صاحب ہوں راجو صاحب ہوں جاوید صاحب ہوں باقی ہیں اب میں ان سے گزارش کروں گا کہ مہربانی کر کے ان سب کاموں کو آپ ریویو کر کے دیکھ لیجئے کہ کیا واقعی یہ لوگوں کے مطلب کے کام ہیں تب جا کے یہ اٹھنے چاہیے اور تب جا کے ان کے عمل ہونا چاہیے لوگوں کے ساتھ ہمارا تالمیل ٹوٹنا نہیں چاہیے حکومت میں سب سے بڑا خطرہ یہ رہتا ہے کہ حکمران اور جو ہوتر ہیں ان کے جرمیان فاصلہ بڑھ جاتا ہے ہم جو چن کے آئے ہیں ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس فاصلے کو کم کریں اور میں نے یہ تیع کیا ہے کہ جہاں جہاں کہیں پہ بھی سرکاری کوئی فنکشن ہوگا وہاں پہ الگ میں اپنے تنظیم کے ساتھیوں کو کہوں گا کہ وہاں پہ آئیں جمع ہوں اور میں ان کے لئے الگ وقت مقرر کروں گا ان کے لئے الگ وقت مقرر کروں گا تاکہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کے مجھے وہاں پہ زمین کی جو اصلیت ہے اس کا پتا چلے اور اس سے پھر افسروں کو بھی احساس ہوگا کہ یہاں کمیونکیشن جو ہے وہ صرف افسروں کے ذریعے نہیں بلکہ یہاں زمین سے جڑے ہوئے جو لوگ ہیں ان کے ذریعے ہو رہا اسی طرح اسی طرح میں اپنے میڈیا کے ساتھیوں کو یہ یقین دلانا چاہوں گا کہ میری حکومت کے طرف سے آپ کے ساتھ کوئی سختی نہیں ہوگی کوئی نائنسافی نہیں ہوگی آپ کو اس بات کی سزا نہیں ملے گی کہ آپ میرے خلاف کچھ لکھو گے حالاتے میں جانتا ہوں پڑھنا میرے لئے مشکل ہوگا میں شاید پڑھنا یا دیکھنا پسند بھی نہیں کروں گا لیکن جمہوریت میں ہم جمہوریت کو مضبوط کر نہیں پائیں گے اگر کہ ہم میڈیا کو جو ہے اپنا کام کرنے کی اجازت نہ دیں میں جانتا ہوں بہت سے ایسے ہمارے پریس کے ساتھی ہیں جن کے اکریڈیٹیشن یا ریجسٹریشن میں ارچنیں ڈالی گئی ہیں رکاپٹیں ڈالی گئی ہیں ان کے ریجسٹریشن اور وہ پریس کارڈ جو ہے وہ ان کو نہیں ملے آہستہ آہستہ اس چیز کو درست کیا جائے گا اور آپ کی انسٹیٹیوشن کو ہم سٹنگھن کریں گے لیکن تھوڑا سا آپ رحم کریے گا جہاں ہمارے کام ٹھیک نہیں ہوں گے وہاں پہ آپ ضرور ہمارے کان کھینچئے گا لیکن جہاں پہ اچھے کام ہوں گے وہاں پہ دو لفظ تاریخ کے بھی اگر آپ لکھیں تو رنیمت ہوگی اس سال ہم نے سیاست کے علاوہ کچھ نہیں کیا تھک گئے آپ الیکشن لڑ لڑ کے لڑ لڑ کے پریشان ہو گئے سال شروع ہوا تو پارلیمنٹ کی تیاری کی پارلیمنٹ ہوئے کچھ نتیجے اوپر نیچے میرا تو زیادہ ہی نیچے تھا اس وقت سمجھ نہیں آرہا تھا کہ اٹھوں گا کیسے لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا دیکھے مجھے اس وقت ساتھی کہتے تھے کہ اس میں بھی کچھ اچھا ہوگا میں کہتا تھا ہاں ہوگا لیکن اندر اندر سے میں سوچتا ہاں کیا اچھا ہو سکتا ہے نا ابھی تو الیکشن ہارا ہوں اس میں اچھا ہی کہاں ہوگی لیکن دیکھیں نا کیا اس وقت کئی سارے ایسے تھے افسر باقی دوست ان کو لگا ہوگا نا ختم گئے مکلیو نا پھلو رستہ وہ لوگ جنہوں نے پانچ سال سلام کا جواب نہیں دیا آجناب وہ مجھے میسیج کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں میں کہتا ہوں نا قدرت بھی کیا چیز ہے پانچ سال ایک میسیج بھی نہیں کہ آپ ٹھیک ہو زندہ ہو ہم کیا کچھ آپ کے لئے کر سکتے ہیں یا نہیں اب میں صبح اٹھتا ہوں تو گوڈ مولننگ سر ایک بجے فون دیکھتا ہوں تو سر لنچ کے لئے کیا تھایا آج بجے فون دیکھتا ہوں سر ڈینر میں کیا تھا آپ کے لئے کچھ بھیجوں تو نہیں اور دس بجے رات کو گوڈ نائٹ سر پلیز اچھے سے سو جائیے لیکن یہ چیزیں ہمارے دماغ کو ان پہ ان کا اثر نہیں پڑنا چاہیے کیونکہ اگر ہم میں گھمنڈ آیا اگر ہمیں یہ لگا کہ ہم اب بہت بڑے تیسمار خان ہیں اور بس ہم ہی ہم ہیں اور کوئی نہیں ہے جس طرح لوگوں نے آج ہمیں موقع دیا خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ اگلی بار لوگ ہمیں سزا دیں گے تو پہلے دن سے ہمیں یہ تیہ کرنا ہے کہ ہم اس حکومت کا غلط استعمال نہیں کریں گے ہم اس حکومت کا اپنے عیش و آرام کے لئے استعمال نہیں کریں گے یہ حکومت ہمارے لئے نہیں ہے ہم خدمتگار ہیں مالک نہیں مالک جمہو کشمیر کی جنتہ ہے ہم ان کے خادم ہیں ہمیں صرف کام کرنا ہے لوگوں کے کام کرنے ہیں آپ کے اور میں اسی بات پہ اپنی تقریل جو ہے ختم کروں گا کہ ہماری چوبیس گھنٹے یہی کوشش ہوگی کہ ہم آپ کے مشکلات اور پریشانیوں کو کم کریں اور آپ کے چہروں پہ دوبارہ وہ مسکرہت لائیں جو مسکرہت آپ کے چہروں پہ پچھلے چھ آٹھ سال سے ہم دیکھ نہیں پائے میں جناب صدوترہ صاحب کو رتنلال گپتہ صاحب کو اپنے تنظیم کے باقی ساتھیوں کو اپنے ویمنز ونگ کے جو سینئر لیڈر ہیں یہاں پہ ان کو اپنے یوت اپنے پیرنٹ ونگ اور جاتے جاتے میں اتنا ضرور کہنا چاہوں گا میرے جو ساتھی آگے ترقی کرنے کی امید لگائے بیٹھے ہیں دل چھوٹا مت کرو ناب ہمیں پانچ سال کا عرصہ دیا ہوا ہے فیلحال ہم یوٹی ہیں یہ بھی زیادہ دیر رہے گا نہیں ہم اپنے حقوق حاصل کریں گے ہم سے جو لیا گیا ہے اس کے لئے ہم جد و جہد کریں گے کوئی روٹنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں موقع ملا ہے لوگوں کی خدمت کرنے کی انشاءاللہ خدمت کرتے رہیں گے میں اپنے ساتھیوں کا آج کے پروگرام پہ اور اس والحانہ استقبال کے لئے شکریہ کرتا ہوں لیکن اس سے زیادہ میں آپ سب کا جو ان دو الیکشنوں میں آپ نے محنت کی چاہے نیشنل کانفرنس کے لئے کانگریس کے لئے یا الائنس کے لئے دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ کرتا ہوں اور اس الیکشن پہ کامیابی حاصل کرنے کے لئے آپ ایک ایک کو مبارت بات پیش کرتا ہوں بہت بہت شکریہ